اسلام آباد ہائی کورٹ نے بلدیاتی انتخابات سے متعلق انٹرا کوٹ اپیل کا فیصلہ جاری کرتے ہوئے اپیلیں قابل سماد قرار دے دیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے سنگل رکنی بینچ کے فیصلے کے خلاف انٹرا کوٹ اپیلوں پر محفوظ فیصلہ سنایا جسٹس آمیر فاروق نے ریمارکس دیئے کہ حکومت آخری وقت میں بل لائی حکومت یہ سب پہلے بھی کر سکتی تھی الیکشن کمیشن کو ہائی کورٹ ہدایات جاری نہیں کر سکتی پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کیس میں یہ اصول تیہ ہوا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ نے فریقین کو نوٹس جاری کر کے نو جنوری کو جواب طلب کر لیا قومی سلامتی کمیٹی نے ملک دشمنوں کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے والے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر نظر رکھنے کا فیصلہ کر لیا وزیر آزم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا دوسرا اجلاس وزیر آزم ہاؤز میں جاری آلہ سبل اور عسکری قیادت شریک چار روز میں ہونے والی دوسری بیٹھک میں انتہائی اہم ایجنڈے میں ملکی معیشت اور سلامتی کی صورتحال صرف ایرست ہے اجلاس کے دوران اداروں کو ہدایت کی گئی کہ معیشت کو نشانہ بنانے والے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے خلاف فوری کاروائی کی جائیں متنازع ٹویٹس کیس میں آزم سواتی کی زمانت منظور ہو گئی عدالت آلیہ نے آزم سواتی کو زمانت پر رہا کرنے کا حکم دے دیا تحریری فیصلہ جاری نہ ہونے کی وجہ سے آزم سواتی کی آج رہائی نہ ہو سکی تحریری فیصلہ اور زمانتی مچلکے کل جمع کر آئے جائیں گے اسلام آباد ہائی کوٹ نے تحریری انصاف کے سینیٹر آزم سواتی کی متنازع ٹویٹس سے متعلق کیس میں درخواست زمانت پر محفوظ فیصلہ سنایا عدالت آلیہ نے آزم سواتی کو دو لاکھ روپے کے مچلکوں کے عوض زمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا پنجاب اسمبلی کا اجلاس گیرہ جنوری کے بجائے نو جنوری کو طلب کر دیا گیا اسمبلی سیکرٹریٹ نے نو جنوری کے اجلاس کا نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا اس سے پہلے پنجاب اسمبلی کا اجلاس گیرہ جنوری کو طلب کیا گیا تھا دوسری جانب سپیکر پنجاب اسمبلی سبتین خان کا کہنا تھا کہ قانونی مسائل کے حل کے بعد دھوم دھڑکے سے اسمبلیاں توڑیں گے عمران خان نے اسمبلیاں تحلیل نہ کرنے کی کوئی بات نہیں کی وہ جب کہیں گے اسمبلیاں توڑ دیں گے وزیراعظم سہباز شریف نے کل وفاقی قابینا کا اجلاس طلب کر لیا اجلاس کا چار نکاتی ایجنڈا بھی مرتب کر لیا گیا ملک کی سیاسی صورتحال امن و امان کی صورتحال پر غور ہوگا وفاقی قابینا کو قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں کے حوالے سے بھی آگاہ کیا جائے گا اجلاس میں سرمایہ کاری بورڈ ریگولیٹری قواعد پر بورڈ آف انویسٹمنٹ بریفنگ ایجنڈے کا حصہ ہوگی وفاقی قابینا ہارڈ شپ کیٹیگری کے حوالے سے ایک دوا کی منظوری بھی دے گی سابق وزیراعظم اور مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے اپنی جماعت کو عام انتخابات کے لیے تیار رہنے کی ہدایت کر دی نواز شریف نے لاہور میں موجودہ پارٹی کی سیاسی ٹیم کو موجودہ سیاسی صورتحال میں اہم ہدایات جاری کر دی سابق وزیراعظم نے نون لیگ کو پنجاب میں اعتماد کے ووٹ اور عام انتخابات کی تیاری کے لیے تیار رہنے کا کہہ دیا گورنر ہاؤز اور سٹیٹ گیسٹ ہاؤز کو پارٹی رہنماؤں کے لیے کھولنے کا فیصلہ بھی کر لیا گیا وزیراعظم پنجاب پرویز الہی کا کہنا ہے کہ مجھے خود نہیں معلوم کیسے وزیراعظم بنا کر بٹھا دیا گیا زگ زگ سے وزیراعظم بنا تو وہی سے کام شروع کی ہے جہاں سے روکے گئے تھے لاہور میں پنجاب اسمبلی کی نئی امارت کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پرویز الہی نے کہا کہ ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ پولیس اسمبلی کے اندر گھس آئی جو ہوا وہ ایک بدنما داغ ہے ہمیشہ اسمبلی کے اندر بھائی چارے کی فضاء برقرار رکھنے کی کوشش کی نون لیگ کے گھنڈوں نے بدماشی وزیراعظم پنجاب چودری پرویز الہی کو مشکل کا سامنا ایم ڈبلیو ایم کا وزیراعظم کو اعتماد کا ووٹ نہ دینے کا فیصلہ مجلس بہدت المسلمین پاکستان کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا کہ ایم ڈبلیو ایم نے وزیراعظم پنجاب کے بعض اقدامات پر شدید تحفظات کا اظہار کیا ایم ڈبلیو ایم کی رکن پنجاب اسمبلی سیدہ زہرہ نکوی وزیراعظم پرویز الہی کو اعتماد کا ووٹ نہیں دیں گی ایم این ناصر موسیٰ زئی کا تحریک انصاف چھوڑ کر جے یو آئی میں شمولیت کا فیصلہ دکنے قوم اسمبلی ناصر موسیٰ زئی کا کہنا ہے کہ وزیراعظم پنجاب چودری پرویز الہی اسمبلی کی تحلیل کے حق میں نہیں ہیں پی ٹی آئی کے پچاس فیصد اراکین استیفہ نہیں دینا چاہتے پی ٹی آئی کے اراکین دیگر پارٹیوں میں جانا چاہتے ہیں ناصر موسیٰ زئی نے کہا کہ ان کا کہنا ہے کہ امران خان نے محسنوں پر خود کچھ حملہ کیا پی ٹی آئی کے چیئرمن نے دوہزار اٹھارہ میں ہمیں سبز باغ دکھائے ریاست مدینہ کی سوچ پر امران خان کا ساتھ دیا تھا مگر ریاست مدینہ والے کام وہ نہ کر سکے یہ کام علماء ہی کر سکتے ہیں انہوں نے دعویٰ کیا کہ وزیراعظم خیبر پختون خواہ محمود خان نے مجھے دو روز قبل ویٹس ایپ پر تھریٹ الیٹ کے حوالے سے آگاہ کیا وزیراعظم نے کہا کہ اپنی حفاظت کے لیے خصوصی شکیورٹی انتظامات کریں سعودی عرب میں پہلی بار خواتین ڈرائیورز تیز رفتار ٹرین چلانے لگی سعودی وزارت ریلوے سار نے خواتین ٹرین ڈرائیورز کی ویڈیو ٹویٹر پر شیئر کی جو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ملک کی تاریخ میں خواتین کی جانب سے دنیا کی تیز رفتار ٹرینوں میں شامل ہرمین ایکسپریس چلانے کا یہ پہلا موقع ہے عرب میڈیا کے مطابق چوبیس سعودی خواتین نے ہرمین ایکسپریس چلانے کی تربیت مکمل کی خواتین ٹرین ڈرائیورز نے مشرق گستہ کی تیز رفتار ٹرین چلانے کو اعزاز اور بڑی ذمہ داری کرا نئے سال کے کاروباری ہفتے کے آغاز میں خاد اور تبانائی کے شعبوں میں سرمایہ کاروں کی دلچسپی کے باعث پاکستان سٹاک ایکچینج میں آج کا دن مصبت رہا کی ایسی ہنڈرڈ انڈیکس 395 پوائنٹس اضافے کے بعد 40816 پوائنٹس پر بند ہوا ٹریڈنگ کے دوران ایک موقع پر انڈیکس میں 568 پوائنٹس کا اضافہ بھی دیکھا گیا سونے کی فی طولہ قیمت میں 3300 روپے کا ہوش روپہ اضافہ سونے کی نئی قیمتیں ایک بار پھر تمام سابقہ ریکارڈ توڑ دیئے پاکستانی صرافہ مارکیٹو میں نئے سال کے پہلے کاروباری دن میں سونے کی قیمت ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی کراچی، ہیدر آباد، ملتان، لاہور، راولپنڈی، اسلام آباد، پشاور اور کوئٹا کی سرافہ مارکیٹو میں سونے کی فی طولہ قیمت ایک لاکھ ستاسی ہزار دو سو روپے ہو گئی اور پاکستان کے خلاف ٹیسٹ شیرز کی دوسرے میچ میں نیوزی لینڈ نے پہلے روز کھیل کے اختتام تک چھے وکٹوں پر تین سو نو رنز بنا لیے ٹوم بلندل تیس اور ایش سو دی گیارہ رنز کے ساتھ کریس پر موجود پاکستانی بولرز نے فائنل سیشن میں پانچ وکٹیں حاصل کی